یوپی کی سیاست میں اخلیش نے فوڑا لیٹر بم اخلیش شادم نے لکھا یوگی کو کھلا خط اخلیش کے خط سے یوگی کے اڑ گئے توتے اخلیش شادم نے خط کے ذریعے کیا کھلا سا یوگی سرکار کی پول کھول کے ساتھ ہی سنائی جم کر خریخوٹی اب تک تو پورو سی ایم اور موجودہ سی ایم کے بیچ اتر پردیش میں واق ید دکھتا تھا لیکن پہلی بار اخلیش شادم نے ایک ایسا دھماکہ کیا ہے کہ سووے کی سیاست میں حلہ مچا ہوا ہے اور سیاسی دھما چوکڑی دیکھنے کو مل رہی ہے اتر پردیش کے پورو سی ایم اخلیش شادم نے پردیش کی یوگی سرکار پر لیٹر بم کیا گرائیا کہ سیاسی پارہ ساتھوے آسمان پر دکھائی دے رہا ہے اخلیش شادم کے سیاسی وار کے بعد اب کئی سوال بھی پیدا ہو رہے ہیں اور لیٹر بم تک تو بات ٹھیک تھی لیکن ماملہ اس سے بھی آگے بڑھ گیا اخلیش شادم نے جس انداز میں پردیش کے سی ایم کو سوالوں کے گھیرے میں لا کھڑا کیا ہے وہ بھی کئی اہم سنکیت دیتا ہے بتائیں گے کہ اخلیش شادم نے کیسے سی ایم یوگی کو کھولا خط لکھا اور جم کر آروپ لگائے لیکن پہلے آپ بتائیں کہ کیا ستہ پکش اور وپکش کے بیچ چھڑا یہ سیاسی یدھ کچھ بڑا کرنے بالا ہے کیا آپ پردیش کی سیاست کے موڈ کو اخلیش شادم نے بھاپ لیا ہے آپ کی رائے کیا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اب بات کرتے ہیں اخلیش شادم کے کھولے خط کے تو پردیش کی یوگی سرکار سے پوروہ سی ایم اخلیش شادم کو کئی شکایتیں ہیں اور وہ شکایتیں صرف وکاس کو لے کر ہی نہیں ہیں اور بھی کئی ایسے مددے ہیں جن کو لے کر آروپ پرتیاروپ کا دور چلتا رہتا ہے اب اخلیش شادم نے سی ایم یوگی کو کھولا خط لکھا اور ایک کے بعد ایک کئی سنگین آروپ لگائے دراصل سماجبادی پارٹی کے راشتری ادیقش اخلیش شادم نے مکہ منتری یوگی آدھکتنات کو چٹھی لکھی ہے جس میں انہوں نے دروگا برتی ماملے کی اچھ اسطریے جانچ کی مانگ کی ہے جس کو لے کر ایک بار پردیش کی سیاست گرم آ گئی ہے آپ کو بتا دی کہ پوروہ مکہ منتری اخلیش شادم نے دروگا برتی ماملے کی اچھ اسطریے جانچ کی مانگ کی ہے چٹھی میں انہوں نے بلیک لسٹڈ کمپنی کو پرکشا کا ٹینڈر دینے پر سوال کھڑے کیے ہیں اسی کے ساتھ ہی سپا کھراشتری ادھکش نے چہر راجیوں میں بلیک لسٹڈ کمپنی کو ٹینڈر دینے کا دابہ کیا بھرتی میں آرکشن کو لے کر بھی گمبیر آنیا مٹتاؤں کو لے کر ایسائیٹی جانچ کرانے کی مانگ کی ہے اخلیش شادم نے وہیں سرکار کے سو دن پورے ہونے پر ہوئی پریس وارتہ کو سوالوں کے گھیرے میں لاخڑا کیا اور سرکار کو نصیحت برے لہزے میں کہا کہ سو نہیں سرکار کو پانچ سال سو دن کا حساب دینا چاہیے اخلیش شادم نے ایک کے بعد ایک جو نشانے سرکار پر سادے ہیں اس سے پردیش کی سیاست میں اوبال تو دیکھے ہی رہا ہے ساتھ ہی ساتھ پردیش کی دونوں پرموک پارٹیاں اب آمنے سامنے ہیں دیکھنا یہ ہے کہ اب اس سیاسی رنگ کا کیا اثر دیکھتا ہے ویرو ریپورٹ میڈیا حل چل موسیقی موسیقی